میاں صاحب کی واپسی ہوئی اور ایک امپریسیو شو ہوا مینارے پاکستان پہ ایک بڑا جلسہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی میاں صاحب کو ریلیف ملا آج خبریں اس طرح آ رہی تھی کہ میاں صاحب کی مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں پھر جو دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ ہے وہ بھی میاں صاحب سے ملاقاتیں کر رہی ہے تو کیا اس وقت میاں صاحب نے سیاسی طور پر پارٹی کا مکمل چارٹ سنبھال لیا ہے آنے والی دنوں میں آپ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب وہ سارے فیصلے کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو حتر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا اور آئیم گلائڈ کہ آپ کے شو میں آج پہلی دفعہ میری حاضری ہوئی ہے جی دیکھئے میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے قائد ہیں اور یقیناً جو مین معاملات ہماری پارٹی کے ہوتے تھے وہ انہی کی لیڈرشپ کے اندر ایک یونیفائیڈ لیڈرشپ کے اندر ہماری جماعت ہمیشہ چلی ہے جب ان کو غیر قانونی طور پر وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا ہے یا پارٹی کے صدارت سے ہٹایا گیا ہے اس کے بعد بھی وہ ہمارے پارٹی کے ہم سب کے لیڈر رہے ہیں اور اب پاکستان جب وہ آگئے ہیں تو یقیناً اور بھی زیادہ وہ آپ کہیں کہ پارٹی کے جو معاملات کی لورٹیرز بھی ہیں اس پہ بھی زیادہ ان کی انشاءاللہ آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ گرپ ہوگی جہاں تک ان کی ملاقاتوں کا فیصلہ ہے ملاقاتوں کا معاملہ ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو جو بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی پولیٹیکل یا ادروائز وہ ہماری پارٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ افیشل آپ کو اس کی پریس ریلیسز کی فارم میں یا سٹیٹمنٹس کی فارم میں سیکٹری انفرمیشن پارٹی کی یا ادروائز آپ کو پتا چل جائے گا جی اور تیسری بات یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کا ایک تاریخی جلسہ بلکہ ہمیری جب جتنی جب سے آنکھ کھلی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع تھا جس دن نواز شریف صاحب ملک کو واپس آئے اور جس نے ان کا استقبال کیا اور یقیناً یہ ہم دیکھ رہے تھے پشلے چند ہفتوں سے ہم کارکنان کچھ پارٹی کے تنظیمی عددار جو ان معاملات میں شامل رہے ہیں اس کی انتظامات میں شامل رہے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح کا جوش و خروش نہ صرف پنجاب میں یا لاہور میں بلکہ پاکستان کے ہر کونے سے تو میاں صاحب مطمئن ہوئے دیکھ کے نہیں دیکھئے میاں صاحب کو تو یقیناً وطن واپس آکے خوش ہوئے ان کے لئے جلہ وطنی کاٹنا کوئی آسان بات نہیں تھی ان کی اس ملک کے لئے خدمات ہیں قربانیاں ہیں تو یقیناً جب وہ وہاں سامنے آئے اور جس طرح کا ان کو استقبال ملا تو یقیناً خوشی بھی ہوئی اور یقیناً آپ نے باقی جو ان کے جذبات تھے وہ ان کی تقریر میں خود آپ نے سنے اور باقی جہاں تک بات رہی انصاف کی تو دیکھئے جس طرح کی استقامت کے ساتھ انہوں نے ریاست کے سارے ستون استعمال کر کے جو ان کے خلاف زیادتی ہوئی تھی ان کو صحاہ دوہزار سترہ سے لے کر آگے تک اور ناقابل تلافی ذاتی نقصانات بھی اٹھائے قربانیاں دیں جس میں آج جب وہ اپنے گھر آئے ہیں تو نہ ان کی بیوی گھر پہ ہیں نہ ان کی والدہ گھر پہ ہیں تو یہ چیزیں سیاست کی نظر ہوئیں جس طرح انہیں اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا مگر اس کے باوجود جب وہ آئے جب انہیں تقریر کی تو انہوں نے ملک کی بات کی انہوں نے انتقام کی بات نہیں کی انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا انہوں نے ہاں اگر غم کا اظہار کیا تو ملک کے نقصان کے اوپر غم کا اظہار ضرور کیا جو اس پروجیکٹ کے تحت جو دوزار سترہ سے شروع ہوا تھا اس کے نتیجے میں ہوا اور آگے کا عوام کو بتایا کہ ان کی بنیادی ترچیحات کیا ہیں کیا جو بے روزگاری یا غربت ہے یا جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے ہم نے اس میں سے اس ملک کو کسرہ نکال آج ان کا وہی فوکس ہے اور انصاف کی فرامی کے لیے جو شخص دوزار سترہ میں اٹھارہ میں یہ جانتے ہوئے کہ سب کچھ پلٹیکل انجینئرین کے تحت ہو رہا ہے اس ٹائم بھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا رہا بار بار پیشیوں پر آتا رہا اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا جالی تھی بیٹی کا ہاتھ تھام کہ بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر پاکستان آ کے جیل گیا یہ جانتے ہوئے کہ انجینئرین فیصلہ تھا وہ شخص آج بھی اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر رہا ہے اور انشاءاللہ مریٹ کیوں پر ہی ہم سازلہ مانگ رہے ہیں مریٹ کیوں پر ہی انشاءاللہ